نئے سال دوہزار تیویس کی آمد کے موقع پر بیوڑوں کو لگے گا اب ایک بڑا جھٹکا شاید اس خبر کو سننے کے بعد پینے سے پہلے ہی پوری اتر جائے گی جی ہاں بہت ہی حیران کر دینے والی ہے یہ خبر تلنگانہ حکومت نے لیا ہے بہت ہی بڑا فیصلہ تاریخ میں نہیں کیا گیا ہے اب تک بھی ایسا کام مگر اب نیوئیر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کی آمد کے موقع پر جشن منا کر ٹوئنٹ کی حالت میں پکڑے جانے یعنی شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے جانے والوں کو دس ہزار روپے کا ہوگا فائن اور چھے مہینے کی ہوگی جیل اور اس سلسلے میں ہیدرباد سٹی پولیس کی طرف سے نیوئیر کا جشن منا کر شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے جانے والوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے ابھی سے ہی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں سپیشل ٹیمز کو بھی فارم کر دیا گیا ہے حالانکہ آج ویک انڈ ہے منٹ انڈ ہے اور یئر بھی انڈ ہے اور نیا سال سٹارٹ ہونے والا ہے اسی لیے آج کی رات سڑکوں پر ہنگامہ ڈانس اور شور شرابہ رہتا جس کی وجہ سے لائنڈ آرڈر بھی بگڑ سکتا ہے اسی لیے بھی شہر کے اہم اہم مقامات پر ڈرنک اینڈ رائیف کی چیکنگ کے پوائنچ لگائے جائیں گے اور پھر منچلے نوجوانوں کو شور برپا کرنے سے روکنے کے لیے تمام فلائیوور بریجس کو بند کر دیا جائے گا اس کے علاوہ حسین ساگر یعنی ٹینگ بند کو بھی بند کر دیا جائے گا مگر بارس اور وائنس کی دکانوں کو ایک گھنٹے کی چھوٹ دی گئی ہے اور رات بارہ وجہ تک بارس اور شراب کی دکانوں کو کھلا رکھنے کا پرمیشن دے دیا گیا ہے حالانکہ اوفیشلی روزانہ رات گیارہ وجہ تک ہی نے پرمیشن رہتا ہے مگر اب نیوئیر کی آمد کے موقع پر ایک گھنٹہ ایکسٹرا اوپن رکھنے کا اوفیشلی پرمیشن رہے گا مگر شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کو تو دبا کے فائن کیا جائے گا اور پھر اگر دوسری بار اسی طرح سے شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے تو پندرہ ہزار روپے کا فائن رہے گا اور دو سال کی جیل بھی ہوگی مطلب یہ ہوا کہ نیوئیر میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں فرس ٹائم پکڑے جانے پر دس ہزار روپے کا فائن اور چھے مہینے کی جیل ہوگی ساتھ میں ڈرائیونگ لیسنز بھی کینسل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ رائش ڈرائیونگ کرنے والوں کے اگینسٹ میں بھی ایسا ہی ایکشن لیا جائے گا حالانکہ یہ بیچارے بیوڑے اتنی کی تو پیتے بھی نہیں ہوں گے جتنے کا فائن کیا جا رہا ہے اور ان سب کی فساد کی جڑ تو شراب ہے اگر شراب پر ہی پابندی آیت کر دی گئی تو کیسا رہے گا نہ ملے گی شراب نہ پیے گا بیوڑا نہ پھر بھرے گا چالان اور نہ ہی جائے گا جیل جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اس سے پہلے ہماری بیوڑوں سے ایک دردمندانہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ یعنی شراب بھائیاں یہ پینائج بند کر دیں گے تو پھر یہ چالانات بھی نہیں کیے جائیں گے آپ سب شراب بھائیوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھ کر ہی حکومت ایسے فشلے لے رہی ہے پھر بھی آگے آپ کی اپنی مرضی ہے ہمارا کام تو بس پیغام پہنچانا ہے بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز حیدر آباد